یوپی کے بریلی میں اس پرکت سائیکو کلر کی دہست پھیلی ہوئی ہے چھہ ماہ میں لگ بگ نو مہیلاؤں کی حتیہ ہو چکی ہے مہیلاؤں کی عمر چالیس سے پیسٹھ برس بتائی جا رہی ہے جن بھی مہیلاؤں کی حتیہ ہوئی ہے ان کی عمر چالیس سے پیسٹھ کے بیچ میں ہے اس معاملے میں پوریتر پردیس میں سنسنی فیلا کے رکھ دی ہے اس کے پیچھے کسی سائیکو کلر کی ہونے کی سمحابنہ جدہ جا رہی ہیں بریلی کے لگ بگ پیسٹھ کلومیٹر کے ایریا میں یہ گھٹنائیں گھٹت ہوئی ہیں جو مہیلاؤں سونسان جگہ پر یا کھیٹ پر کام کرنے جاتی ہیں ان کو یہ سائیکو کلر اپنا نسانہ بنا رہا ہے اس معاملے میں ایڈی جی پی ڈی سی میڑا لگتار تپثیز کر رہے ہیں انہوں نے بتایا مہیلاؤں کی جو حتیہ ہے وہے گلہ دبا کر یا ساری کا اپیوگ کر ان کا گلہ گھوڑ دیا جاتا ہے اس معاملے میں گاموں میں منادھی بھی کروائی گئی ہے اور جگہ جگہ پلس کرنی پہنچ کر گرامینوں کو جاورو بھی کر رہے ہیں گرامینوں کو ٹولی بنا کر نکلنے کے لیے کہا گیا ہے مہیلاؤں میں خاصی دہزت ہے مہیلاؤں اپنے گھر سے بہار ہی نہیں نکل رہی ہیں سائیکو کلر کا ابھی تک پتا نہیں لگ بایا ہے جو اپرادی جیل میں بند ہیں یا جو ریکارڈ صدا ہیں ان سے بھی پونستانچ کی جا رہی ہیں کیونکہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے سبھی کا پروفارما سیم ہے گلہ دبا کر ہتیہ کرنا اور چالیس سے پینسٹھ برس کی مہیلاؤں کو ہی نسانہ بنایا جا رہا ہے لگ بگ دس الگ الگ تیمیں بنائی گئی ہیں اس معاملے کی گونج بیدھان سعبہ تک بھی پہنچ چکی ہے یہاں کے چیتری بدھائکوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بیدھان سعبہ میں پرشنچن بھی لگائے جائے گا یہ معاملہ کافی ہائی پروفائل ہو چکا ہے میڈیا کرمیوں کی خاصی نظر اس چیتر پر ہے بریلی میں ہوئی اس گھٹنا کو لے کر لوگ اب سکتے میں ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آخر کار کب تک پولیس پرساسن اس سائیکو کلر کو ڈھونڈ نکال سکتا ہے